موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام اصول فقح سے متعلق دروس کا یہ سسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں اس سے پہلے کہ درس میں ہم حرام اور اس کے بعد مسائل کا ذکر کر رہے تھے ہم نے حرام کی تعریف کا ذکر کیا کہ حرام کہتے کس کو ہیں اس کے بعد ہم نے حرام کے سیغے یعنی وہ اسالیب جو حرام چیز کو بیان کرنے کے لیے شریعت کے نصوص کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ان اسالیب کا ہم بیان کر رہے تھے آج کی اس درس میں بھی حرام کے بعض اہم مسائل کا ذکر ہم اختصار کے ساتھ کرنا چاہیں گے پہلا مسئلہ حرام کی اقسام اقسام میں آنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری بات ہمیں جان لینی چاہیے وہ یہ کہ ہماری شریعت کے اندر کوئی بھی چیز جس کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس چیز کے اندر کوئی مفسدت ہے کوئی خرابی ہے کسی خرابی کی وجہ سے کسی فساد کی وجہ سے ہی وہ چیز حرام کی گئی ہے اور ہر وہ چیز جو ہماری شریعت کے اندر حلال کی گئی ہے اس کے اندر کوئی مسلحت اور کوئی اچھائی ہے اس لیے اس چیز کو حلال کیا گیا ہے تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مکمل طور سے جس کے اندر فائدے ہوں یا اس کو ہم اگر اصولی انداز میں اس کی تعبیر کریں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خالص مصلحت ہو اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خالص مفسدت ہو یعنی ہر چیز کے اندر کچھ مسلحتیں ہوتی ہیں مسالے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں لیکن ہماری شریعت ان نقصانات اور ان فوائد کی طرف دیکھتی ہے تو ہر وہ چیز جس کی مسلحتیں زیادہ اور جس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں ہماری شریعت اس چیز کو جائز قرار دیتی ہے اور ہر وہ چیز جس کے مفاسد زیادہ اور جس کی مسلحتیں کم ہوتی ہیں تو ہماری شریعت اس چیز کو حرام قرار دیتی ہے اب اس کی بنیاد پر ہم حرام کی تقسیم کرتے ہیں حرام کی دو قسمیں ہیں ایک حرام لذاتی ہی اور ایک حرام لغیرہی حرام لذاتی ہی کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو فی نفس ہی حرام ہے اس کو شریعت نے کسی اور چیز کی وجہ سے حرام نہیں کیا ہے بلکہ وہ چیز کے اندر ایسے اوصاف بزاتے خود پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور جو چیز فی نفس ہی خود حرام ہوتی ہے گویا کہ وہ چیز فی نفس ہی اس کے اندر مفسدت موجود ہے جیسے مثال کے طور پر ہماری شریعت میں قتل کو نہاں قتل کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ فی نفس ہی اس کے اندر مفسدت ہے اور خرابی ہے اسی طرح سے چوری کو حرام کرنا زینہ کو خنزیر کا کھانا تو یہ چیزیں جو ہیں فی نفس ہی حرام ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو پہلی قسم ہے حرام کی حرام لداتی ہی یا محرم لداتی ہی دوسری قسم ہے حرام کی حرام لغیرہی حرام لغیرہی کا آسان لفظوں میں مفہوم آپ یوں سمجھیں کہ کوئی چیز جو فی نفس ہی حرام نہ ہو کوئی چیز یعنی اصلاً وہ چیز حلال اور جائز ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسری ایسی چیز ملی ہوئی ہے یا کوئی دوسری ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس حلال چیز کو بھی حرام قرار دیا شریعت میں تو اس کو محرم لغیرہی کہا جاتا ہے یعنی ما کان مباہن فی اصل ہی جو اپنی اصل کے اعتبار سے مباہ اور جائز ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے خاص ظروف اور خاص حالات میں کچھ ایسے اوصاف اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی مفسدت اس کی خرابی یہ فوائد اور اس کے خوبیوں پر جو ہے غالب آگئی ہے اس کی وجہ سے اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں جیسے ایک آیت کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف نماز کے لئے دور پڑھو وَذَرُ الْبَي اور بیعو شرع ترک کر دو خریدو فروخت چھوڑ دو تو جب جمعہ کی اذان ہو جائے دوسری اذان بہت ساری جگہوں پر دو اذانیں ہوتی ہیں تو آپ یہاں پر یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے یہاں پر دوسری اذان مراد ہے وہ اذان جس کے بعد امام خطبہ شروع کرتا ہے وہ اذان مراد ہے جب وہ اذان جس کے بعد امام خطبہ شروع کرتا ہے جب وہ اذان ہو جائے اس کے بعد بیعو شرع کرنا حرام ہے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا اب دیکھئے بیعو شرع جو ہے یہ اصلاً حرام نہیں ہے خریدو فروخت یہ اصلاً حرام نہیں ہے یہ جائز کام ہے لیکن یہاں پر بیعو شرع کو کیوں حرام قرار دیا گیا کیونکہ اگر ہم بیعو شرع کریں گے تو نماز سے غافل ہوں گے ہماری نماز چھوڑ سکتی ہے اسی طرح سے جمعہ جو کی ایک بہت بڑا شعیرہ ہے اگر ہم جمعہ کے وقت یا اذان کے بعد خطبہ شروع ہو چکا ہے اگر ہم بیعو شرع کر رہے ہیں تو گویا کی اس اسلامی شعیرہ کی توہین کر رہے ہیں اس میں بہت سارے مفاسد ہیں تو ان اسباب کی وجہ سے اذان کے بعد خریدو فروخت کو منع کیا گیا تو خریدو فروخت اصلاً یہ حلال تھا لیکن بعض اوصاف ایسے آئے بعض اسباب کی بنا پر اس کو حرام قرار دیا گیا اس لئے یہ حرام لے ذاتی ہی نہیں ہے بلکہ یہ حرام لے غیر ہی ہے اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھئے خطبہ علل خطبہ کو منع کیا گیا ہے خطبہ علل خطبہ سے منع کیا گیا ہے خطبہ علل خطبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان نے کسی مرد نے کسی عورت کو شادی کا پیغام دیا اور ان کی بات تیہ ہو گئی ان کی بات تیہ ہو گئی پیغام قبول ہو گیا اس کے بعد کسی دوسرے شخص کیلئے جائز نہیں ہے کہ آ کر کے اس عورت کو دوبارہ خطبہ دے خطبہ دینا اصلاً حلال ہے جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطبہ دینا یعنی شادی کا پیغام دینا یہ اصلاً جائز ہے لیکن یہاں پر حرام کیوں ہوا کیونکہ کوئی دوسرا انسان پہلے سے پیغام دے چکا ہے اس لئے یہ گویا کہ یہ حرام لے غیر ہی ہوا اور حرام اس کے حرمت کی وجہ علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ اگر ہم کسی کے پیغام پر جا کر کے پیغام دیں گے تو اس سے آپس میں دشمنی ہوگی اداوت پیدا ہوگی ایک دوسرے کے لئے بغض اور نفرتیں اور قدورتیں ہوں گی اس کی ویسے اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ہماری شریعت کے مقاسد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں الفت اور محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں لہذا شریعت ہر اس چیز سے منع کرتی ہے جس سے ہمارے درمیان نفرت اور بغض پیدا ہو اس لئے خطبہ علل خطبہ سے منع کیا گیا ہے اسی طرح سے جیسے ایک اور مثال دیکھیں نماز پڑھنا نماز پڑھنا اصلاً یہ مشروع ہے نفلی نماز پڑھنا آپ نفلی نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں نفلی نماز پڑھنے کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ جائز ہے مباح ہے جیسا کہ مباح کے مسئلے میں ہم نے ذکر کیا لیکن بعض اوقات ایسے ہیں جن میں نفلی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جیسے جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو بلکل این طلوع سورج کے وقت نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے سورج جس وقت زائل ہو رہا ہو این زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو نماز جو کی اصلاً جائز ہے اس سے کیوں منع کیا گیا کیونکہ اس کے ساتھ بعض دوسرے ایسے اعصاف جڑ گئے جس کی وجہ سے اس چیز کو حرام قرار دیا گیا تو اس کو حرام لے غیر ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فی نفسی یہ چیز حرام نہیں تھی کسی دوسرے وصف کی وجہ سے اس چیز کو حرام قرار دیا گیا حرام کا حکم کیا ہے جس طرح سے ہم نے واجب کے اندر اور مباہ کے اندر اس کا حکم ذکر کیا کی واجب کو کرنے والے کو ثواب اور نہ کرنے والے کو گناہ اور جو ہے مندوب کے کرنے والے کو ثواب نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں تو حرام کا حکم کیا ہے حرام کا حکم یہ ہے کی کی حرام کو اگر کوئی انسان اطاعتاً اور امتثالاً ترک کر رہا ہے اس چیز سے بچ رہا ہے لیکن اس چیز سے بچنا یہ امتثالاً اور اطاعتاً ہے تو اس کو اس پر ثواب ملے گا وَيَسْتَحِقُ فَائِلُهُ اختیاراً الْعِقَاب اگر کوئی اختیاری حالت میں بھی اس کو کر رہا ہے تو اقاب اور سزا کا مستحق ہے اب ذرا ہم اس کی شرح اور اس کی تفصیل میں آتے ہیں ہم نے کہا کہ اگر کوئی حرام چیز کو امتثالاً چھوڑ رہا ہے تو اس پر ثواب ملے گا حرام چیز کے چھوڑنے پر جیسے کوئی آدمی شراب اس لیے نہیں پی رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور وہ اس لیے شراب پینے کو چھوڑ رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اگر کوئی اس جذبے سے شراب پینہ چھوڑ رہا ہے تو اس کا یہ چھوڑنا عبادت ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے برائیوں سے بچنا بھی عبادت ہے اگر کسی برائی سے ہم اس نیت سے بچ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے تو ہم یہاں پر حالا کی کچھ کر نہیں رہے ہیں ہم صرف اس برائی کے قریب نہیں جا رہے ہیں تو ہمیں اس پر بھی عجر ملے گا تو حرام کام کو اگر کوئی انسان امتثال اور اطاعت کی نیت سے اطاعت کے جذبے سے چھوڑ رہا ہے تو اس کو سواب ملے گا یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں جو بھی حرام کام ہیں ہم جن سے بچتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں ان سے ہمیشہ بچائے ہمارے دل کے اندر ہمیشہ یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ہم محض اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے منع کیا ہے اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر موجود رہے گا تو انشاءاللہ اس حرام سے بچنے کا ہمیں عجر ملے گا تو حرام کو چھوڑنے پر اسی وقت عجر ملے گا جب حرام کو چھوڑنا امتثالاً اور طاعتاً ہو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے حرام کو چھوڑا لیکن انتثالاً اور طاعتاً نہیں چھوڑا بلکہ یا تو غفلت میں چھوڑا یا تو وہ کر نہیں سکتا ہے اس لیے چھوڑا یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں اگر کسی انسان نے کسی حرام کام کو چھوڑا نہیں کیا لیکن اس کا نہ کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں اس کو نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ غافل ہے جیسے کبھی کسی کے دماغ میں مان لیجئے آیا ہی نہیں کہ میں شراب پیوں وہ دنیا کے کام میں اس طرح مشغول ہے اپنے دھن میں اس طرح سے مگن ہے کہ اس کے دماغ میں کبھی یہ بات آئی ہی نہیں کہ وہ شراب کے قریب جائے تو اس چھوڑنے پر اس کو عجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ غافل ہے اس کے دماغ میں کبھی وہ چیز آئی ہی نہیں لہذا اگر حرام کام کو چھوڑنا ہے تو آپ کے اندر نیت بھی موجود ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے اگر کوئی حرام کام کو غفلتاں چھوڑ رہا ہے تو اس کو اس غفلت پر چھوڑنے پر عجر نہیں ملے گا اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا لیکن اس کو کوئی عجر بھی نہیں ملے گا اگر کوئی انسان کسی حرام کام کو آجزی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے جیسے اس کی دو صورتیں ہیں آجزی سے چھوڑنے کی دو صورتیں ہیں جیسے کسی انسان نے کسی حرام کام کرنے کی نیت کیا اس نے پکا ارادہ کر لیا نیت کر لیا لیکن سوچا کہ یہ حرام کام کروں گا تو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے میرے اوپر لان تان کریں گے اور مجھے لوگ برا سمجھیں گے اس لیے اس نے اس کام کو نہیں کیا حالانکہ اس کا کرنے کا پورا ارادہ تھا اس کا وہ حرام کام کرنے کا پورا ارادہ اس نے کر لیا تھا لیکن اس نے لوگوں کی رعایت میں لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ حرام کام نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا تو اس کا کیا حکم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا شخص گنہگار ہوگا اس لیے کیونکہ پہلی بات تو اس نے حرام کام کرنے کا عظم مصمم کر لیا تھا اس عظم مصمم پر اس جو ہے پکے ارادے پر اس کو گناہ ملے گا دوسرا یہ کہ اس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہ کام نہیں کیا لوگوں کی ریایت کرتے ہوگا تو ایک طرح سے اس کے اندر ریا بھی ہے لہذا اس کو گناہ ملے گا لیکن ایسے انسان کا گناہ اس انسان سے کم ہوگا جس نے وہ گناہ کر لیا اس نے نیت تو کیا تھا پکا لیکن جو ہے پکا نیت کرنے کے بعد اس نے نہیں کیا لوگوں کی ریایت کرتے ہوئے تو اس کو گناہ ملے گا لیکن اس کا گناہ کرنے والے کے گناہ سے کم ہوگا اس کو گناہ ملے گا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی فقیر انسان ہے اس نے کسی غنی اور مالدار انسان کو دیکھا کہ وہ اپنے مال اور دولت کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں اگر کوئی انسان اپنے مال کو خرج کر رہا ہے اس کو خرج کرتے ہوئے کسی غریب نے دیکھا اور اس غریب نے کہا کہ کاش کی ہمارے پاس بھی ایسا ہی مال ہوتا تو ہم بھی اسی راستے میں خرج کرتے جہاں پر یہ خرج کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَهُمَا فِلْوِزِرِ سَوَا وہ گناہ میں وہ دونوں انسان برابر ہیں دوسرا انسان تو گناہ کر رہا ہے اس لیے اس کو گناہ ملے گا لیکن پہلا انسان جس نے نیت کیا ہے اور عزم مسمم کیا ہے وہ اس لیے گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے گناہ کرنے کا مکمل ارادہ کیا لیکن گناہ اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ اس کے پاس وسائل مہیا نہیں ہیں تو ایسا انسان جو گناہ کرنے کو اس لیے چھوڑ رہا ہو یا حرام کام کو اس لیے چھوڑ رہا ہو کیونکہ وہ آجز ہے تو اس پر اس کو عجر نہیں ملے گا بلکہ اس کے عزم مسمم پر اس کو گناہ بھی ملے گا اسی طرح سے اگر کوئی انسان حرام کام کرنے کی کوئی نیت کر لیتا ہے اور نیت کرنے کے بعد اس کے وسائل اور اسباب بھی اختیار کرتا ہے اس میں تگو دو اور کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اس حرام کام کو کروں لیکن کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح سے گناہ ملے گا جتنا گناہ اس حرام کام کے کرنے والے کو ملے گا اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلوار نکال کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں اور لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں صحابے کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے قتل کیا جہنم میں جائے گا لیکن جو قتل کیا گیا مقتول ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئنہو کان حریصا علا قتل صاحبہ کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا مسمم عظم بھی کر لیا تھا اور اسباب اور وسائل بھی اختیار کیا تھا تلوار نکال کے اس کے سامنے پہنچ گیا تھا لیکن جو اس کا ساتھی تھا وہ اس پر غالب آ گیا یہ اس کو قتل نہیں کر سکا آجیز رہ گیا لہذا اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو اس کو سزا ملے گی تو اس کا مطلب اگر کوئی انسان کسی حرام کام کرنے کا مسمم ارادہ کر لے اور اس کے لئے اسباب اور وسائل بھی وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو نہ کر پائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلا شخص حرام کام سے بچ گیا اب کوئی انسان مالی یہ کسی گھر میں چوری کرنے گیا اس نے سیڑھی لگایا چڑھا چڑھنے کی کوشش کیا تھوڑی دور تک چڑھا بھی پھر دیکھا گلی میں کوئی آ رہا ہے اب جلدی سے کود کے بھاگ گیا تو کیا ہم یہ کہیں گے اس نے حرام کام نہیں کیا اس نے تو مکمل ارادہ کر لیا تھا اور اس کے لئے سارے اسباب اور وسائل بھی اختیار کر لیا تھا اس لئے اس کو چوری کا گناہ ملے گا اس لئے کوئی بھی انسان جو کسی حرام کام کو آجزی کی وجہ سے چھوڑتا ہے اس کو عجر نہیں ملے گا بلکہ اس کو الٹا اس پر گناہ ملے گا یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہمارے ناظرین کے دماغ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا اس امت پر یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہماری امت کے لوگ اپنے دلوں میں اگر کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہیں سوچنے پر کوئی گناہ نہیں ملے گا جب تک اس چیز کو بول نہ دیں یا کر نہ دیں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے جیسے گالی دینا قیبت کرنا اس کا تعلق زبان سے ہے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے آمال جوارے سے ہے تو اگر کوئی ایسا گناہ جس کا تعلق زبان سے ہے آپ نے صرف اس کے بارے میں سوچا اور اس کو انجام نہیں دیا تو آپ کو اس پر گناہ نہیں ملے گا اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا ہے اسی طرح سے جو آمال جوارے جو جوارے سے یا آزائے جسم سے کرنے والے گناہ ہیں اگر اس کے بارے میں کسی نے سوچا اور اس کو کیا نہیں تو اس کو گناہ نہیں ملے گا تو جب اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جس نے گناہ کرنے کے بارے میں سوچا اور اس کو کیا نہیں تو اس کو گناہ نہیں ملے گا تو یہاں پر جو ہم اصول بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان حرام کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے بعد وہ آجز ہو جائے نہ کر سکے تو اس کو گناہ کیوں ملے گا بظاہر اگر دیکھیں تو جو یہ اصول ہم نے بیان کیا ہے اس اصول اور یہ جو حدیث ابھی ذکر کی گئی دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے لیکن اگر ہم صحیح طور سے اس حدیث کے معنی پر غور کریں گے تو یہاں پر کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہے وہ اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوزان امتی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ کسی انسان نے کوئی گناہ کرنے کے بارے میں سوچا سوچنا یہ الگ معاملہ ہے اور اس کا ارادہ کر لینا یا پکی نیت کر لینا یہ دوسری بات ہے اور ہم نے جو اصول بیان کیا ہے اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ حرام کرنے کی نیت کر لیا نیت یہ مصمم ارادے کا نام ہے حرام کرنے کی نیت کر لیا مکمل طور سے لیکن اس کے بعد یا تو لوگوں کے دکھانے کے لیے یا وہ آجز رہ گیا اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکا تو یہاں پر اس کی بات ہے اس اصول کے اندر اور حدیث کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان نے گناہ کے بارے میں سوچا ایسا ارادہ اس نے پکا نہیں کیا تو لہٰذا صرف سوچنے پر کسی کو گناہ نہیں ملے گا اگر اس کا پکا ارادہ کر لے اس کے بعد کچھ ایسے دوسرے خارجی عوامل اور اسباب آ جائیں جن کی وجہ سے وہ گناہ نہ کر سکے تو ایسے انسان کو گناہ ملے گا ایسے انسان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے تو نہیں کیا بھائی وہ تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن آجز آ گیا اس کی آجزی آڑے آ گئی ورنہ تو کرتا کیونکہ اس نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا اس اصول کا یہ معنی ہے اور یہ جو حدیث ذکر کی گئی اس کا معنی ہے کہ اگر اس گناہ کے بارے میں سوچا پکا ارادہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کا محاسبہ نہیں کرے گا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی گناہ کے بارے میں صرف سوچا اس کا پکا ارادہ نہیں کیا اور پھر اس کو نہیں کیا صرف سوچا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ایک دوسرا انسان جس نے گناہ کے بارے میں تو سوچا اس کے بارے میں پھر نیت بھی کیا کہ میں اس گناہ کو کرنا چاہتا ہوں پھر لیکن اس نے اس گناہ کو اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے تو ایسے انسان کو گناہ ملے گا کیونکہ اس نے ایک تو ریا کیا دوسرا پکا ارادہ کیا تھا اس گناہ کو کرنے کے لیے لیکن لوگ اور اپنی عزت اور سماج میں اپنا اسٹیٹس یہ آڑے آ گیا جس کی وجہ سے اس نے نہیں کیا اس کے بعد ایک ایسا انسان جو گناہ کی نیت کرتا ہے اس کے اسباب اور وسائل سارے اختیار کر لیتا ہے کوشش کرتا ہے تگو دو کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے وہ گناہ کرنے سے رہ جاتا ہے ایسے انسان کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس حرام کام کرنے والے کو گناہ ملے گا اور اس کی دلیل جیسا کی میں نے حدیث کا ذکر کیا ہمارا ٹائم شاید ختم ہو رہا ہے ہم اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اصول فقہ کے سلسلے میں دروس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام ناظرین کو ان دروس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی